اے بی سی کارڈ سٹوڈینٹس کے لیے اب سے لے کر آنے والے ٹائم کے لیے سب سے ضروری کارڈ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جیدہ تر سٹوڈینٹس کو اس کارڈ کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کارڈ آخر ہے کیا اگر میں آپ کو اس کارڈ کے بارے میں تھوڑی سی جان کری دوں تو اس کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی سنستان میں جس بھی یونیوریسٹی میں آپ ایڈویسن لے رہے ہیں وہاں پر جو بھی کورس کر رہے ہیں اس کورس میں آپ کو کتنے نمبر مل رہے ہیں کتنا آپ سکور کر رہے ہیں وہ ساری جو آپ کی ڈیٹیل ہے وہ اس کارڈ میں فیڈ کی جائے گی آپ ایک سنستان سے دوسرے سنستان میں ایک یونیوریسٹی سے دوسری یونیوریسٹی میں جب آپ ایڈویسن لیں گے تو وہاں پر آپ کو الگ الگ ڈوکومیٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سے وہاں پر یہ کارڈ مانگا جائے گا اور اسی کارڈ سے ساری ڈیٹیل اگلی یونیوریسٹی لے لے گی آپ کا پورا کچھا چھٹا اس کارڈ میں آ جائے گا آپ نے کس کلاس میں کس ڈگری میں کتنا سکور کیا ہے کہاں سے آپ نے ادھیان کیا ہے کہاں سے آپ نے گریجویسن کیا ہے وہ ساری جانکاری آپ کی اس کارڈ میں رہے گی ہو سکتا ہے اس بار پرکشا فورم میں ہی آپ سے یہ کارڈ مانگ لیا جائے زیادہ تر ایونیورسٹیوں نے اس کارڈ کے لیے ابھی اس سے اوفیشلی نوٹیس زاری کر دی ہیں اور بہت سار ایونیورسٹیاں زلد ہی کر دے گی تو کارڈ بنانے کا پروسیس بہت ہی سرل ہے آپ چھٹکیوں میں کارڈ بنا سکتے ہو کیسے بنا سکتے ہو چلیے آج کی ویڈیو میں ابھی کمپلین ڈیٹیل میں دکھا دیتا ہوں صحیح ای بی سی کارڈ بنانے کے لیے آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ای بی سی آئی ڈی کارڈ یہاں پر آپ کو ایڈمک بینک آف کریڈٹ یعنی ای بی سی کارڈ کی فل فارم ہے یہاں پر یہ اپسن مل جاتا ہے اس اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ ای بی سی کارڈ کی افیشل ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو مائی اکاؤنٹ کا اپسن ملے گا اس پر کلک کریں گے یہاں پر سٹوڈینٹ کے لیے الگ سے اپسن دیا ہے تو یہاں پر آپ کو سٹوڈینٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس اپسن پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیجی لوکر والے پورٹل پر ریڈاریکٹ کر دیا جائے گا یہاں پر اگر آپ کا ڈیجی لوکر کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ نے پہلے کبھی ڈیجی لوکر کو یوز کیا ہے تو یہاں پر آپ اپنے موبائل نمبر پن درج کر کے یا پھر یوزر نیم سے بھی آپ لوگن کر سکتے ہیں یا پھر آپ ادر سیلیٹ کر کے ادارکارڈ سے لوگن کر سکتے ہیں تو آپ لوگن کر لیجئے لیکن اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے اور نیا اکاؤنٹ بنائیں گے بہت ہی سرلسا پروسس ہے موبائل نمبر درج کریں گے جنریٹر اوٹی پی پہ کلک کریں گے آپ کے نمبر پر اوٹی پی آئے گا اوٹی پی یہاں پر درج کریں گے اور ویریفائی اوٹی پی پہ کلک کریں گے جیسے ہی یہاں پر آپ اوٹی پی ویریفائی کر دیں گے نام درج کرنے کے لئے بولا جائے گا تو یہاں پر ادارکارڈ میں جو بھی نام ہے اپنا وہ یہاں پر آپ اپنا نام درج کریں گے نام درج کرتے ہیں یہاں پر date of birth درج کرنے کے لئے بولا جائے گا تو یہاں پر date of birth درج کریں گے جو بھی ادارکارڈ میں دی ہوئی ہے same to same date of birth یہاں پر درج کرنے کے بعد gender select کریں گے male یا female یوزر نیم آپ اپنے حساب سے کوئی بھی شیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے نام کیا کہ دو تین لگا سکتے ہیں بائیس گیارہ کچھ بھی آپ اپنے حساب سے یہاں پر یوزر نیم رکھ لیجئے اس کے بعد یہاں پر پن شیٹ کریں گے پن یہاں پر گیارہ بائیس تیتیسیس طرح کے نہیں لگیں گے آپ کو ایک سٹرونگ پن مضبوط پن بنانے ہوں گے جس میں آپ چھے انکوں کے پن یہاں پر شیٹ کر سکتے ہیں تو وہی پن دوبارہ سے یہاں پر کنفرم پن میں درج کریں گے چیک بوکس پہ کلک کریں گے اور ویریفائی پہ کلک کریں گے ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو آدار نمبر درج کرنے کے لئے بولا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں proceed with kyc کا option آ رہا ہے مطلب آدار کارڈ پر otp آئے گا اور وہ سارا سسٹم کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ اپنے آدار نمبر درج کریں گے ویریفائی پہ کلک کریں گے اور آپ کے آدار کارڈ میں ریجسٹر موبائل نمبر پر otp آئے گا otp دیکھے submit پہ کلک کریں گے اب یہاں پر آپ اپنی ای میل آئی ڈی درج کریں گے ویریفائی پہ کلک کریں گے ای میل آئی ڈی پر otp آئے گا otp یہاں پر درج کریں گے اور submit پہ کلک کریں گے submit پہ کلک کرتے ہیں اس طرح کا انٹرویس آئے گا تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی چھیٹ سار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پر allow پہ کلک کریں گے جیسے allow کریں گے یہاں پر آپ کے education سے سمجھت کچھ information مانگی جائے گی جس میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی university select کرنی ہے کس university سے آپ عدیان کر رہے ہیں آپ اگر second year میں ہیں تو بھی اپنی university select کر سکتے ہیں education لینے والے ہیں جس university میں تو وہ university یہاں پر select کر سکتے ہیں تو اپنے حساب سے یہاں پر university کا نام search کر لیجئے اور یہاں پر آپ کے عدیان کا نام آ جائے گا تو اسے آپ select کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ کا admission year چننا ہے اگر آپ second year میں ہو تو first year کا چن سکتے ہو first year میں ہو admission لینے والے ہو تو اسی ساپ سے select کر سکتے ہو identity type میں یہاں پر آپ new admission ہو تو new admission select کر سکتے ہو role number select کر سکتے ہو اور اگر آپ second year میں ہو تو first year کے role number درج کر سکتے ہو registration number وغیرہ درج کر سکتے ہو none بھی select کر سکتے ہو تو ہم new admission ہے یہاں پر abc card generate ہو جائے گا آپ کو abc card number مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں abc card number آ چکے ہیں اب یہاں پر آپ کو abc card چاہیے ہوگا اور آپ کے جو بھی document ہوں گے university کی طرف سے جاری کیا جائیں گے وہ سب اس میں share ہوتے رہیں گے تو آپ کو یہ سب دیکھنے کے لیے go to dashboard پہ جانا ہے go to dashboard پہ click کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو abc card مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کے جو بھی document ہوں گے وہ بعد میں آپ کو دکھائی دیں گے اور آپ کا photo وغیرہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے abc card میں آپ کو یہاں پر آپ کے abc card number وغیرہ سب کچھ ملتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس card کا screenshot لے کر رکھ سکتے ہیں print کروا سکتے ہیں اور جہاں پر بھی آپ سے abc card مانگا جاتا ہے وہاں پر یہ card دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ abc card کی pdf print کر سکیں تو وہ کیسے کرنا چلیے وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو پھر سے google پہ search کرنا ہے digiloker اور یہاں پر login with digiloker کا option ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اب یہاں پر آپ mobile number سے login کر سکتے ہیں یا پھر آدار number سے آپ نے ابھی جو اپنا account بنایا ہے تو اس کے لیے آپ آدار number والے option پہ click کریں گے یہاں پر آدار number درج کریں گے اچھا ہے انکوں کا جو security pin آپ نے set کیا ہے وہ درج کریں گے sign in پہ click کریں گے جیسے یہاں پر sign in کریں گے تو آپ کے number پر OTP آئے گا OTP دیں گے اور submit پہ click کریں گے OTP دیتے ہیں یہاں پر آپ login ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب یہاں پر آپ کو پہلے اپنا ABC card issue کروانا ہوگا اس کے بعد آپ جب جائیں ABC card یہاں سے download کر سکتے ہیں PDF لے سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے search document میں جانا ہوگا اور ABC card والی service کو search کرنا ہوگا تو search document پر click کریں گے یہاں پر ABC لکھیں گے جیسے آپ ABC لکھیں گے تو آپ کو ABC card والی service مل جائے گی اسے select کر لیں گے یہاں پر کچھ detail automatic آ چکی ہے یہاں پر آپ کو اپنا admission year چن لینا ہے اسی طرح سے ہم select کر لیتے ہیں ok کریں گے اور یہاں پر آپ new admission ہے تو new admission یا پھر second year کے ہیں تو roll number وغیر آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد identity value کے بارے میں بھی بات کریں گے یہاں پر آپ اپنی university کا چناب کر لیجئے جس میں آپ نے admission لے رکھا ہے لینے والے ہیں جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ select کر لیجئے تو چلیے ہم اپنی university یہاں پر select کر لیتے ہیں ok کریں گے اس کے بعد یہاں پر get document پر کلک کریں گے آپ identity value مانگا جا رہا ہے آپ new admission ہو تو یہاں پر none کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کر رہا ہے new admission ہو تو یہاں پر roll number مانگا جا رہا ہے تو آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں پر 0-0-0 درج کر دینا اس سے کوئی فرق نہیں بڑے گا اگر آپ new admission ہو تو 0-0-0 درج کر کے get document پر کلک کر دیجئے آپ کا یہاں پر جو id card ہے وہ issue کیا جا رہا ہے id card جاری ہوتا ہے یہ آپ کا document issue document میں آ جائے گا آپ جب چاہیں یہاں سے PDF download کر سکتے ہیں download والے option پر کلک کریں گے یہاں پر PDF کا option آ جائے گا اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو آپ کی PDF مل جائے گی جو کہ ایک original ID card ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ID card کے روپ میں print کروا سکتے ہیں اپنے گلے میں رکھ سکتے ہیں جہاں پر بھی جرور تو وہاں پر اسے کام ملے سکتے ہیں تو ایک original ID card یہاں پر آپ کو اس طرح سے مل جاتا ہے آپ چاہیں تو mobile میں بھی اس card کی PDF رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک original PDF مل جاتی ہے اور یہ جو card ہے وہی original دکھائی دیتا ہے تو اس طرح سے یہ پورا card بنانے کا process ہے I hope آپ کو سمجھ میں اسی کے ساتھ اگر آپ اپنے mobile سے گربیٹے online یہ card بنانا چاہتے ہو تو اس کے لئے complete ویڈیو بنا ہوا ہے ویڈیو کا لنک description part میں دے رہا ہوں ویڈیو دیکھ کر mobile سے ترنچ اٹھکیوں میں ابھی آپ اپنا card بنانا لیجئے تو I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو like کریے اپنے دوستوں ساتھ share کریے چینل پر نئے ہو تو subscribe در کے bell icon press کریے بلکل free اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوائلیاں سو جاؤ ہے آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہو تو بے جزک کمیٹ شیکس میں لکھ سکتے ہو چلئے ملتے ہیں اگر آپ ویڈیو میں